جی ناظرین اس وقت میں اس نے موجود ہے نحیم حضرت پنجودہ صاحب موجود ہے نحیم صاحب بتائیے آج عدد کیس کی اسمات تھی اور خاور منیکہ بھی اچانک آئے اور انہوں نے جو کچھ حدالت نہیں کیا اس حوال سے کیا کہیں گے آپ خود بھی موجود ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ یہ ہماری ساری ٹیم یہاں پر موجود ہیں سردار مسروف صاحب کھڑے ہیں یہ ہمارے آئی لیف کے سینئر جو ہیں وہ سارے وکیل کھڑے ہیں مرزاسم صاحب ہیں سارے موجود ہیں یہاں پر ہم ہر تاریخ کی اوپر ٹائم کی اوپر آتے ہیں اور ہمارا جو ہے قانون کے مطابق ہم التجاہ کرتے ہیں کہ یہ کیس ہے اور اس کے اندر یہ فیکٹس ہیں اور اس کی اوپر ہمارے یہ دلائل ہیں اور ہم آکے کھڑے ہیں ہم صبح سے یہاں پر پہنچے ہوئے لیکن انہوں نے جان بوجھ کر جیسے کہ پہلے دو سماعتوں کے اندر صرف اور صرف لٹکانے کے لیے انہوں نے پہلے دن بھی یہ کہا کہ آج کیس جو ہے وہ دیٹ دے دی جائے ریکارڈ نہیں ہے جی گواہ پیش کرنے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو عدالت نے ان کو جو ہے جب ہم نے پرسرار جو ہے بات کی مطالبہ کیا کہ کیس سنا جائے ہر چیز ریکارڈ کا حصہ ہے تو انہوں نے جو آرگومنٹس کیے وہ بھی بس یوں ہی کیے کہ ایک آدھا گھنٹہ کیے اور لاسٹ ایرنگ کی اوپر بھی اس سے پہلے بھی عدالت نے کہا کہ نیکس ڈیٹ کی اوپر فیصلہ دے دیا جائے گا ٹھیک ہے جی اگر یعنی کہ اس دنی دلائل سارے سن کے مکمل کر کے فیصلہ دیا جائے گا لیکن نہیں دیا گیا اور پھر جو ہے وہ اس ڈیٹ کی اوپر بہانے بنایا گیا اب یہ آج کا دن تھا ہمیں یہ تھا کہ آج فیصلہ اس میں آ جائے گا کیونکہ دلائل کچھ بچتی نہیں وہ دلائل سارے مکمل کر چکے ہیں ایسے موقع کی اوپر جان بوجھ کر وہ ایک تو خواہر مانے کا بھی یہ سارا ایک پورا منصوبہ بنایا گیا کہ اس کو لائے جائے درخواست دی جائے اور اتراز کا لگا رہے ہیں جی کہ آپ کی ہمدردیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ان کے ساتھ تو کہاں پر ہمدردیاں کوئی ایسی چیز دکھائیں کوئی ایسا آرڈر دکھائیں کوئی ایسے ریمارکس دکھائیں کوئی ایسا فیصلہ دکھائیں جو انہوں نے عمران خان کے حق میں کیا ہو جو کہ قانون سے ہٹکے کیا ہو تو کوئی ایسی چیز ریکارڈ کے اوپر پیش نہیں کر سکے بس الیگیشن لگانا تھا اور بتمیزی کی گئی ہے سلمان اکمرائی صاحب کے ساتھ اور ہمارے گل صاحب وکیلہ ان کے ساتھ اور یہ ایک پلانٹڈ طریقے سے جیسے آپ کو پتا ہے کہ مفتی سعید آیا تھا پھر اس نے درخواست جو ہے ویڈراؤ کی تھی اور پھر خواہر مانکہ کے ذریعے یہ جو کمپلینٹ ہے فائل کی گئی تھی اور اس کے اندر جو گواہ سارے لائے گئے تھے وہ لوگ ہیں جو کہ عمران خان کے سیاسی طور پر حریف ہیں تو کوئی بھی ایسا گواب جیسے آپ کہہ لیں کہ نواز شریف کیا وہ عمران خان کے حق میں گواہی دے گا تو اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی آن چودری ہو یا کوئی بھی اس کے اندر ہو تو یہ سارے بیانات بی بی صاحبہ کے حوالے سے خان صاحب کے حوالے سے اسی خواہر مانکہ کے اس سے پہلے موجود ہیں جس میں وہ گواہیں دے رہا ہے ان کی جو ہے پاکدامنی کی اور سچائی کی اور ایویڈنس کے طور پر وہ بھی ہم نے عدالت کے سامنے ساری چیزیں رکھی لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اس کیس کے اندر سزا سنائی گئی آٹھ فروری سے پہلے اور اب جو ہے وہ سزا کو مطلی کے حوالے سے اس جو فیصلے کو چیلنج کیا تھا ہم نے اس کی اوپر آج جو ہے فیصلہ آنا تھا اور ایک دفعہ پھر اس کو لٹکانے کی جو ایک حربہ اختیار کیا گیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب عدالت کے جو ہے وہ پاس ایک ان کے ان کے گراؤنڈ میں بال گئی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ان کی بھی ایک توہین کی گئی ہے اور ان کو ایک ان کے خلاف توہینے عدالت کی کاروائی کرتے ہوئے ان کو سزا سنانی چاہیے کیونکہ جس انداز سے انہوں نے الیگیشن لگایا ہے جیج صاحب کے اوپر سینئر وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ یا گل صاحب کے اوپر باتیں کلیر طور پر بنتا ہے کہ دوہین عدالت کی کاروائی کی جائے سر اندھوں نے کہا ہے کہ مرہان سے سے ٹکٹ لینے کے لیے سارا کچھ سلمان راجہ صاحب کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹکٹ تو ہو گیا ٹکٹ جو ہے وہ تو آپ نے دیکھا کہ اور بکلا کو بھی ملے اور یہ ایک منطق کرنا کہ دیکھیں وہ اس وقت یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے یہاں پر ٹکٹ دو وہ اس وقت کیس لڑ رہے ہیں اور لیکل بات کریں کہ کیا کیس جو ہے اس کے اندر جو ہے فیصلہ موطل ہونے والا ہے یا نہیں ہے تو وہ ہماری طرف سے دلائل مکمل ان کی طرف سے مکمل ہو گئے تو جب فیصلہ دینے کا آج دن تھا تو اس ٹائم کیو پر یہ اتنے دنوں کے بعد بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اتنے لمبے ڈیلے کے بعد آج اگر موقع تھا کہ وہ سزا جو ہے وہ ختم ہوتی تو اچانک سے یہ رخواست پلانٹ کر کے لائی گئی ہے جس کو دیتے ہی اس کو لٹکانے کی کوشش کی گئی ہے اب عدالت کی اوپر ڈیپینڈ ہے کہ وہ کس طرح رول آف لاؤ کے لیے کس طرح آئین کی بالہ دستی کے لیے عدالت کھڑی ہوتی ہے جیسے چھین چجز کھڑے ہوئے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کھڑے ہوں اس درخواست کو خارج کریں اور پھر ان کے خلاف کاروائی بھی جائے خاور منیکہ نے کہا کہ یہاں سے فیصلہ کو کہہ رہے ہیں میرے گینس ٹائگل لیکن میں آئی کورٹ رسپنکورٹ تک لے کر جاؤں گا میں چھوڑوں گا نہیں